نمازکار کسان سمچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سائمہ خان سب سے پہلے نظر ہیڈلائنز پر سرکار کا کرشی شیطر کو بڑھاوا دینے کیلئے اعتحاس ایک فیصلہ بھارتی ایک خادے نگم کی عدی کرت پونچی دس ہزار کروڑ روپے سے بڑھا کر کی گئی اکیس ہزار کروڑ روپے فصل کٹائی کے بعد ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے ساتھ ہی اس سے اکمہوکتاؤں کو خادیان کا کشل وطرن بھی ہوگا مسیح پالن شیطر میں ڈیجیٹل وارنے جیک شمتہ کو بڑھاوا دینے کی پہل مسیح پالن بیبھاگ اور ون ڈی سی 19 فروری کو سمجھوتا گیاپن پر کریں گے ہستاکشر لیندین کی لاغت میں کمی بازار تک پہنچ میں وردھی اور پاردرشتہ میں صدھار کو ملے گا بڑھاوا 1987 سے 88 میں 6.6 بلین امریکی ڈالر کے معمولی نیریات سے ڈیجیٹل وارش 2022 میں 26.7 بلین امریکی ڈالر تک پہنچا بھارت کا کرشی نیریات تازے پھلوں نے 29 پرتیشت کی اللیکنی وردھی درش کرتے ہوئے پرابت کی اتکرشتہ باسمتی چاول اور تازی سبسیوں کے نیریات میں بھی ہوئی وردھی مدع پردیس سرکار 20 فروری سے چنا مسور اور سرسو کی خرید کے لیے کسانوں کی پنجیان پرکریہ کر رہی ہے شروع کسانوں سے ای اپارجن پوٹل پر اپنا پنجیان نردھاری سمیں عمیدی کے اندر کرانے کی اپی اور اب سمجھا گستار سے سرکار نے کرشی شیطر کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارتیے کھادی نگم کی ادھکرت پونچی 10 ہزار کروڑ روپے سے بڑھا کر 21 ہزار کروڑ روپے کرنے کا اعتحاسک فیصلہ کیا ہے ایف سی آئی ایم ایس پی پر کھادیان کی خرید اور کھادیان بھنڈار کے رکھ رکھاو سمیت بازار میں کھادیان کی قیمتوں کو استھر رکھنے سہیت ویبھن مہتوپون کارلوں میں اُلیکنی بھومی کا نبھاتا ہے بھارتیے کھادی نگم کی پریچالن شمتاؤں کو بڑھانے کی دشاہ میں ایک مہتوکون قدم یہ سمجھا جا رہا ہے پونچی کے اس پروا کے ساتھ بھارتیے کھادی نگم اپنی بھنڈارن سویدھاؤں کا آدھونے کی کرن پریوہن نیٹورک میں سدھار اور انت پردیوگیوکیوں کو اپنانے پر بھی کام کرے گا یہ اپائی نہ کیول فصل کٹائی کے بعد ہونے والے نقصان کو کم کرے گا بلکہ اپنبھوکتاؤں کو کھادیان کا کشل بطرن بھی سنشت کرے گا مسے پالن شیطر میں ڈیجیٹل واننجک شمتہ کے نئے افسر پردان کرنے کے لیے مسے پالن ویبھاگ اور او اینڈ ڈی سی کے بیچ انیس فروری کو نئے دلی میں سمچھوتا گیاپن پر ہست آکشر ہوں گے اس دوران کیندریے مسے پالن پشو پالن اور ڈیری منتری پرشوتم روپالا اور مسے پالن پشو پالن اور ڈیری راچے منتری ڈاکٹر ایل مرگن اپستیت رہیں گے لگ بھگ پچاس مچھلی کسان اتپادک سنگٹھنوں کے ساتھ ہی انے سممانیت گڑمانے ویکتی بھی موجود رہیں گے کارکرم ہائیبریڈ موٹ پر ہوگا یہ اویششک قدم مچھواروں مچھلی کسان اتپادک سنگٹھنوں مچھوارا سہکاری سمیتیوں اور مسے پالن شیطر کے انے پرسانگک ہتدھارکوں کو ویعاپک بازاروں تک پہنچ اور سمبھاویت گرہک آدھار کا وستار کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل منچ پردان کرے گا ڈیجیٹل تقنیقی سمدھانوں کو اپنانے میں سے مسے پالن ادیوک لابانویت ہوں گے اور اس سے مچھلی پالکوں کے وشواس میں وردھی لیندین کی لاغت میں کمی بازار تک پہنچ میں وردھی پاردرشتہ میں سدھار پرتی سپردھات مکتہ میں وردھی نوچار اور روزکار سریجن کو بڑھاوا ملے گا اور درد اویدھی میں O&DC نیٹورک نربھات ایک ہی کرن کی سوویدھا پردان کرے گا مسے پالن شیطر کے بھیتر اتپادکوں سنسادھکوں اور بھیترکوں کے بیچ سمنوے سے کشل آپورتی شرنکلا پرابندن مولے شرنکلا اور نربھات گتی سے بازار پہنچ سکشم ہو سکے گی کرشی اور پرسنسکریتے خادے اتپاد نریات وکاس پرادھی کرن ایپیڈا نے کرشی نریات کو ویتیورش 1987 سے 88 میں 0.6 بلین امریکی ڈالر کے معمولی نریات سے بڑھا کر ویتیورش 2022 تیس میں 26.7 بلین امریکی ڈالر تک پہنچایا ہے بھارت کے اس کرشی نریات میں ایپیڈا کا مہتوپونڈ یوکتان رہا ہے 51 پرتیشت رہا ہے اپریل دسمبر 2023 کی ایپیڈا کے نریات سمہوں میں 23 پرمک وستوںوں میں سے 18 نے سکراتمک وردھی کا پردشن کیا ہے تازے پھلوں نے 29 پرتیشت کی اللیکنی وردھی درش کرتے ہوئے اتکرشتہ پراب کی ہے اور اس کے علاوہ اس اوہدھی میں پرسنسکریت سبزیوں کے نریات میں 24 پرتیشت کی وردھی ہوئی ہے اور اس کے بعد ویویت پرسنسکریت وستوںوں باسمتی چاوال اور تازی سبزیوں کے نریات میں بھی پچھلے ورش کی اسی اوہدھی کی تلنا میں پریابت وردھی درج ہوئی ہے مکہتا تازے پھلوں کے نریات میں بھارت نے اُلےکنی روپ سے وردھی کی ہے اور یہ پچھلے ورش کے 102 گنتبوے دیشوں کی تلنا میں آج 111 دیشوں کو اپنائی اپنی سیوائیں دے رہا ہے اور تازی پھلوں کے نریات میں بھارت نے اُلےکنی وردھی درج کی ہے اور آگے بڑھتے ہیں جہاں دیش میں کسانوں کو ان کی فصلوں کا اُچھت ملے مل سکے اس کے لیے سرکار دوبارہ فصلوں کی خرید نونتم سمرتن ملے یعنی کے ایم ایس پی پر کی جاتی ہے اور اس کے لیے کندر سرکار دوبارہ ربی ایوم خریف فصلوں کے ایم ایس پی کی گوشنا پہلے ہی کر دی جاتی ہے اور اسی کڑی میں مدھپردے سرکار دوبارہ 20 فروری سے چنہ مسور اور سرسو کی خرید کے لیے کسانوں کی پنچین پرکریہ شروع کر دی جائے گی کسان کلیان تتھا کرشی وکاس مندری ایدل سنگ کشنانا نے چنہ مسور ایوم سرسو اتبادہ کسان بھائیوں سے اپریل کی ہے کہ وہ اوپچ کے اوپارجن کے لیے ای اوپارجن پوٹل پر اپنا پنچین نردھاری سمیں عویدی میں ضرور کرا لیں انہوں نے بتایا ہے کہ ربی ورش 2034 وپڑن ورش 2024 25 میں ای اوپارجن پوٹل پر 20 فروری سے 10 مارچ 2024 تک پنچین کی کاریوہی کی جائے گی کندر سرکار سرکار نے اس ورش کے لیے سبھی ربی فصلوں کے لیے نیونیتم سمرتن ملے ایم ایس پی کی گوشنا کر دی ہے سرکار کی اور سے اس ورش گیہوں کے لیے 2275 روپے پرتی کوئنٹل چنہ کے لیے 5440 روپے پرتی کوئنٹل مسور کے لیے 6425 روپے پرتی کوئنٹل ایوہم سرسو کے لیے 5650 روپے پرتی کوئنٹل نردھاریت مہاراشت کے کیپسول انگور کی برہانپور زلے میں سب سے ادھک ڈیمانڈ ہے مہاراشت کے سولہ پور سے برہانپور روزانہ قریب چار گاڑی انگور آ رہا ہے پندرہ سے 20 ٹن مال کی خپت ہو رہی ہے یہ کیپسول انگور سوادشت ایوہم میٹھا ہوتا ہے اس لیے لوگ سب سے ادھک اسے پسند کرتے ہیں اس انگور کی سب سے ادھک پیداوار مہاراشت کے سولہ پور میں ہوتی ہے انگور کے سائنس کی بات کریں تو یہ انگور ناسک کے انگور سے دو گنا بڑا ہوتا ہے اور اسے کیپسول انگور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ہریانہ کے فریداباد میں آئیو جیت ہونے والے سورج کن انتراشتے ہست شلپ میلے میں بھارتی سنسکریتی کی ہر اور جھلک نظر آئی اس بار میلے میں بھارت کے آٹھ اتر پوروی راچے سانسکریتک بھاگیدار کے طور پر شامل ہوئے پیشیں ہماری یہ خاص ریپورٹ ہر سال کی طرح اس بار بھی ہریانہ کے فریداباد میں آئیو جیت ہونے والا سورج کن انتراشتے ہست شلپ میلہ بھارتی سنسکریتی میں ڈوبا نظر آیا ہست شلپ کے اس مہاکم کا انبھاکم کرنے کیلئے دیش ویدیش کے کلا پریمی یہاں پہنچے بھارت کی لوگ سنسکریتی میں ڈوبے اس میلے میں اتولی بھارت کی رنگ برنگی جھلک ہر ایک کونے میں نظر آئی اس بار میلے میں بھارت کے آٹھ اتر پوروی راچے سانسکریتک بھاگیدار کے روپ میں شامل ہوئے جہاں ان سبھی راچوں کے ہتکرگا اتپاد کلاکریتیاں شیتریے ٹیکسٹائل دیکھنے کو ملے جو اپنی انوٹھی سنسکریتی اور سمرد ویراثت کا پردرشن کرتے نظر آئے سنسکریتی پردرشن بھارم پر پردرشن بھارم پردرشن پردرشن بھارم پردرشن بھارم پردرشن بھاریقی بھارم پردرشن اور اب کسان سمچار میں بات کر لیتے منڈی بھاو کی اور دیکھتے ہیں دیش بھر کی منڈی سال کی سمان عوضی کے دوران آلو کی پیدا 56.18 ملین ٹن رہی تھی وہیں بات آلو کی آوک کی کریں تو پرشی اوپج منڈیوں میں سبتاح کے آخری کاروباری دن یعنی شنیوار کو آلو کی آوک سامان دیکھنے کو ملی وہیں بھاو پر نظر ڈالے تو ایگ مارگ نٹ کے مطابق تیش کے الگ الگ راجیوں کی منڈیوں میں آلو کی بھاو اس طرح رہے 36 گھر کی درگ منڈی میں 16 فروری کو آلو کا بھاو رہا 1200 روپے 17 فروری کو اس کے بھاو میں کوئی بدلاؤ نہیں درج ہوا اور بھاو 1200 روپے پر ٹکا رہا اسی طرح گجرات کی صورت منڈی میں اس دوران آلو کے بھاو ستھیر رہے یہاں دونوں دن یعنی 16 اور 17 فروری کو آلو کا بھاو 11 75 روپے پر بر قرار رہا ہمانچ پردیش کی پالمپور منڈی میں 17 فروری کو آلو کا بھاو 50 روپے بڑھ کر 1000 روپے سے 1050 روپے ہو گیا وہیں مہاراشترا کی پونے منڈی میں اس دوران آلو کے سودوں میں نرمی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں 16 فروری کو آلو کا بھاو تھا 1100 روپے 17 فروری کو اس کے سودے 150 روپے لڑھ کر 950 روپے پر ہوئے جبکہ اتر پردیش کی علی گڑ منڈی میں 16 فروری کو آلو کا بھاو تھا 700 روپے 17 فروری کو اس کے سودے 30 روپے چڑھ کر 730 روپے پر ہوئے بات سبزیوں کے نریات کی کریں تو اپیڈا کی اور سے جاری تازہ آنکھڑوں کے مطابق سال 2023 کے دوران تازہ سبزیوں کے نریات میں بڑھت دیکھنے کو ملی ہے اپریل سے اکٹوبر مہینے کے دوران تازہ سبزیوں کا نریات 20 لاکھ 54 ٹن کے پار پہنچ گیا جبکہ 23 سال اس دوران تازہ سبزیوں کا نریات 18 18 لاکھ 56 ٹن کا ہوا تھا اس سال گھریل اس طرح پر لہسون کی اپج میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے بھارتی مسالہ بوٹ کے مطابق لہسون کی پیدا بار سال 2022 کے دوران 33 لاکھ 68 821 ٹن ہونے کا انمان جتا یا گیا ہے جبکہ بیتے سال اس دوران لہسون کی اوپج 35 لاکھ 23 436 ٹن رہی تھی یعنی اس سال گھریل ستر پر لہسون کی پیدا وار بیتے سال سے 1 لاکھ 54 ٹن کم ہونے کی امید ہے جس کا اثر لہسون کی بازار بھاو پر پڑ سکتا ہے فیل حال کرشی اوپج منڈیوں میں لہسون کی آوک سامان بنی ہوئی ہے بھاو کی بات کریں تو ایگ مارکنیٹ کے مطابق 36 گھر کی درگ منڈی میں 16 فروری کو لہسون کا بھاو رہا 26 ہزار روپے 17 فروری کو اس کے بھاو میں 2000 روپے کی بھاری مضبوطی آئی اور 28 ہزار روپے پر فروری کو 100 روپے ٹوٹ کر 12 800 روپے ہو گیا اور منڈی خبر کے بعد اب بات کرتے ہیں موسم کھیتی کی کسان اس موسم میں کیسے رکھ اپنی کھیتی کا خیال آئیے دیکھتے مدھی گجرات کے کسان اس سمیں گیہو ربی مکہ اور چنے کی علاوہ ٹماٹر مرچ اور کھیلے کے کھیتوں میں ہلکی سیچائی کریں اس کے ساتھ ہی یہاں تیار ٹماٹر اور مرچ کی تڑائی بھی کرتے رہیں مدھی گجرات میں ہی اس سمیں کھیلے میں روحوں کی لگنی کانومان ہے ایسے میں لکشن دکھنے پر کسان وشیش اگیوں کی سلاح سے ضروری دواؤں کا چھڑکاو کریں اتری گجرات میں کیلوں کی آبادی کو نیانتر کرنے کے لیے کھیتوں میں اور اس کے آس پاس ٹی آکار کے پکشیوں کے بیٹھنے کی جگہ تیار کریں وہیں علاوہ یہاں جمیکن کی خودائی بھی کر لیں دکشن گجرات میں ہی یدی آم کے پیڑوں میں پھول آگئے ہوں اور روک کے کوئی لکشن نہ دکھ اس کے ساتھ ہی یہاں پیاج اور لہسن کی فصل کو کیٹوں کے پرکوب سے بچائیں اسے توری توری اور گھیورا تینوں کہتے ہیں اس کی کھیتی لبھک پورے بھارت میں کی جاتی ہے دوسرے بیل والے سبزیوں کی طرح ہی اسے بھی سال میں دو بار بویا جاتا ہے پہلے فروری مارچ میں اور پھر جون جولائی میں یعنی ابھی توری بونے کا ایک دم صحیح سمیے چل رہا ہے تورے کی بوائے کرتے سمیے کچھ ساو دھانیا برتے انت قسم کا بیت چن بہتر رہے گا بھارتی اکرشی انوسندھان سنسطھان نے دو قسم وکس کی ہیں پوس سنیح اور پوس نوت پوس سنیح اتری میدانی چھیتروں کے لیے اپیوکت ہے اس کا پھل چکنا سیدھا اور درمیانی لمبائی کا ہوتا ہے رنگ گہرا حرا گودا ملائم لیکن چھلکا سخت ہوتا ہے تڑائے کے بیچنے کے لیے اسے کافی دور تک بھیجا جا سکتا ہے ساتھ اس میں ادھک تاپمان سہنے کی بھکشمتہ ہوتی ہے بوائی کے 45 سے 50 دنوں کے بھیتر فصل تیار ہو جاتی ہے اس دوران کسان پہلی تڑائی کر سکتے ہیں ایک ہیکٹیر میں 120 قوینتل تک پیدا وار ہو سکتی ہے پوسا نوطن کا پھل دھاری دار ہوتا ہے یہ دلی اور اس کے آسپاس کے علاقوں کے لیے اُتتم ہے پھل لمبا سیدھا اور آکرشک ہوتا ہے پھلوں کا رنگ ہرا اور عوسط وزن 105 گرام ہوتا ہے اس کا بھی گودہ ملائم ہوتا ہے یہ بسند کریشم اور حریف دونوں فصلوں کے لیے اُپیوکت ہے بونے کے 45 سے 50 دنوں میں پہلی تُڑائی کی جا سکتی ہے پوسا نوطن قسم 1 hectare میں 160 quintal تک پیدا وار دے سکتی ہے توری کی بواہی کرتی سمیں 1 hectare کے لیے 4 5 kg بیج پری 70 cm رکھیں اگر بعد سجائی کی کریں تو گرمی کی موسم میں ہر 5 6 دن پر سجائی کرتے رہیں خرپتوار ہٹانے کے لیے دو بار نیرائی کریں فصل میں پھل مکھی کا پر بھاو بھی دیکھا جا سکتا ہے ایسے میں اوچد دواؤں کا چھڑکاو کریں دھیان اور کھیتی کسانے سے چھوڑی خبروں کے بعد آئیے اپنا سٹ ڈال لیتے ہیں کچھ اور خبروں پر خاص خبر میں بھارت مکم میں بھارت جنتہ پارٹی کے راشتری ادھیویشن کے دوسرے ورن پارٹی کے ورشت نیتا امیش شاہ نے ویپکش پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے مکھے نیرواچن آئیوگ راجیف کمار نے کہا ہے کہ نیرواچن آئیوگ سربچے نیائیالے کے آدیش کے انسار سمی سیما کے بھیتر چناؤ بون کے داتاؤں اور پرابط کرتاؤں کے سبھی بیورن پرکاشت کرے گا انہوں نے کہا کہ آئیوگ آگامی چناؤوں میں ایلیکٹرک مطدان مشین یا مط پتروں کے مادھیم سے مطدان پر شیش عدالت کے نردیش کے نسار کارے کرے گا نیدلی میں جدیو سنسدیے دل کے نیتا للن سنگ اور سنجے جھانے پور وراشت پتی رامنات کو بین کی ادھیکشت آوالی اچھ سمیتی سمیتی سے ملاقات کر ون نیشن ون الیکشن کے سندرب میں آدھیکار گیا پن سوپا بھارت کے ویوید آئیو کے نیروا چن ویدھیوں میں سنہار سے سمبند اپنی ریپورٹ میں ون نیشن ون الیکشن کی سفارش کی ہے پچی منگال کے چوبیس اتری پرگنا زلے کے سندیش خالی ہنسا میں شامل ٹیم تینیتا شیبو حاجرہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مہیلاؤ نے حاجرہ پر یون اتپیڑن کے آروپ ہے کہ پولٹری فارم سرکاری زمین کے ساتھ انی لوگوں کی زمین پر بنایا دینے کے ادیش سے اس رو آگامی 13 سے 24 مہی کے بیچ یو بیجیانی کاری 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 یو بی کاری کاری جانے والے چھاتراؤں کے بیچ بیجیان اور پردیوگی کی میں نوی رو جانوں کے پرتی جاگروپتا کا سرجن کرنا ہے شری حری کوٹا ستی ستیش دھوان سپیس ریسر سٹینٹر میں جی ایس لبی ایف چودہ انسیٹ 3 ڈی ایس کے سفل پرکش پرن کے باد اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اس رو کے چیئرمن ایس سومناث نے کہا کہ یہ سیٹلائٹ وشیش کر پردھوی اور سمدر کے پارنس ستیتی کی تندر کا اندھی ان بطایا کہ سیٹلائٹ کا اپی 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 پرکار کے پری کے لیے کیا جائے گا اس رو کے نئے پری بارے میں بات کرتے ہوئے اس رو کے چیئرمن سومناث نے کہا کہ 2024 گنیان کی تیاریوں کا سال ہے اور اگلے سال اسے بھی انترکش میں لانچ کیا جائے گا بینہ ویکتی کے ویمان کو بھی تیار کیا رہا ہے اور اس کے لابا ایس ٹریننگ پر بھی کام کیا جا رہا ہے ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیف شنکر نے جرمنی کی یاترہ کے دوران میونک سرکش سممیلن سرکش پریشت میں سدھار پر انتر سرکاری بارتہ میں اس بات پر زور دیا ہے کہ 15 اور ORS شامل ہے کسان سمجھار میں آج کے لئے بس اتنا ہی انمتی دیں نمسکار چائے کی پیالی